اس گھر میں ایک کانے والی نہیں رہ سکتی سنگر ترپتی سکسس کی پیک پر ہوتی ہے جب اچانک زندگی یو ٹرن لیتی ہے جب جگن پلیڈ بائی ارفان کانس ڈائنمک سن بابل کی انٹری ہوتی ہے جو بڑیہ سنگر بھی ہیں ٹریلر دیکھ کے لگتا ہے کہ ترپتی کی لائف میں سب کچھ بکھر گیا ہے ان کا پاسٹ کچھ ٹراجڈی سے بھرا ہوا ہے کچھ بیڈ چائلڈوڈ میموریز بھی ہیں فلم کا پریزنٹیشن بہت ہی اچھا ہے یونیک ہے فلم کا ٹون ٹیکچر یعنی پروڈکشن ڈیزائن اور آٹ ڈیریکشن اور ویجوالز یعنی سنوماتوگرافی بہت ہی کلاسی ہے ہمیں کچھ فائن ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتے ہیں جو 1930s 40s کی رچ وائپ دیں گے فلم کی کاسٹنگ یونیک ہے اس لئے فلم بھی خاص لگ رہی ہے کیریکٹرز پریڈ بائی ترپتی ڈیبری اور ان کا 30s 40s کا میک اپ ہیر ڈو کاسٹیومز بابل کو دیکھ کے عرفان کھان صاحب کی یاد آتی ہے اور بابل سے امیدیں بھی ہیں ہماری کلا فلم سے ان کا ڈیبیو ہو رہا ہے فائنالی فلم میوزک بیسڈ ہے تو بیکگران سکور اور ٹائم پیرٹ ساؤنز بھی کافی اچھے لگ رہے ہیں میوزک ڈیریکٹ کیا ہے ٹیلنٹڈ نسٹر امید ترویدی نے فلم کی رائٹر اور ڈیریکٹر ہیں انہویٹر دت جنہوں نے فلم بل بل بھی بنای ہے اور ایز رائٹر شیز نون فور موویز لیک شیر شاہ، کوئین اور سٹوڈنٹ آف دا ایئر اچھا کام کرتی ہیں فلم پروڈیوز کی ہے کلین سلیٹ فلمز نے جو کی انوشکا شرما کے بھائی کارنے شرما کی کمپنی ہے فلم کا ٹریلر مجھے اچھا لگا فرینز 1940s کے ٹائم کے سنگر کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز کو سٹائلش انداز میں دکھایا جا رہا ہے ایموشنال ٹویسٹ اینڈ ٹرنز بھی دکھ رہے ہیں جو اسے اور بھی انٹرٹیننگ بناتے ہیں آپ کو کیسا لگا فلم کالا کا ٹریلر ریویو بتانا کامنٹ میں اور ہاں اگر ریویو اچھا لگا ہو تو تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا اور شیئر کرنا بابل کھان کے فینز کے ساتھ ابھی کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تینک یو اور گاڈ بلیس یو